ایک سمیہ کی بات ہے کہ کبوتروں کا ایک دل آسمان میں بوجن کی تلاش میں اڑتا وہاں جا رہا تھا گلتی سے وہاں دل بٹک کر رہیے ایسے پردے سے کے اوپر سے گجرا جہاں بینکر اکال پڑا تھا کبوتروں کا سردار چنتت تھا کبوتروں کے سریر کی سکتی سماپتے ہوتی جا رہی تھی سگر ہی کچھ دانا ملنا ضروری تھا دل کا ویوہا کبوتر سب سے نیچے اڑ رہا تھا بوجن نظر آنے پر اسے ہی باقی دل کو سچت کرنا تھا بہت سمیہ اڑنے کے بعد کہیں وہے سوخہ گرست چھتر سے بہار آیا نیچے ہریالی نظریں آنے لگیں تو بوجن ملنے کی امید بنی یوہا کبوتر اور نیچے اڑان بھرنے لگا تبھی اسے نیچے کھیت میں بہت سارا این بکھرا نظر آیا اچاچا نیچے ایک کھیت میں بہت سارا دانا بکھرا پڑا ہے ہم سب کا پیٹے بھر جائے گا سردار نے سوچنا پاتے ہی دل دانا چگنے لگا جال ان پر آگیرا سارے کبوتر فس گئی کبوتروں کے سردار نے ماتھا پیٹا اہو یہ ہے تو ہمیں فسانے کے لئے فلایا گیا تھا انجال تھا بھوک نے میرے اکل پر پردہ ڈال دیا تھا مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا این بکھرا ہونے کا کوئی مطلب ہے اب پچتائی بوت کیا جب چڑیا چک گئی گھیت ایک کبوتر رونے لگا ہم سب مارے جائیں گے باقی کبوتر تو ہی متہار بیٹھے تھے پر شردار گہری سوچ میں ڈوبا تھا ایکہ ایک اس نے کہا سنو جال مجبوط ہے یہ ہے ٹھیک ہے پر اس میں اتنی بھی سکتی نہیں کی ایکتہ کی سکتی کو ہرا سکیں ہم اپنے ساری سکتی کو جوڑے تو موت کے موہے میں جانے سے بچ سکتے ہیں یوہ کبوتر فڑ فڑ آیا چاچا صاف صاف بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو جال نے ہمیں توڑ رکھا ہے سکتی کیسے جوڑے سردار بولا تم سب چونچ سے جال کو پکڑو پھر جب میں فر کہوں تو ایک ساتھ جوڑ لگا کر اڑنا سب نے ایسا ہی کیا تب ہی جال بچھانے والا پہلیا آتا نظر آیا جال میں کبوتر کو فسا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی ہاتھ میں پکڑا رنڈا اس نے مضبوطی سے پکڑا وہ جال کی اور دوڑا پہلیا جال سے کچھ ہی دور تھا کہ کبوتروں کو سردار بولا فرور سارے کبوتر ایک ساتھ زور لگا کر اڑے تو پورا جال ہوا میں اوپر اٹھا اور سارے کبوتر جال کو لے کر ہی اڑنے لگے کبوتروں کو جال صحیح اڑتے دیکھ کر پہلیا اواک رہ گیا کچھ سنبھلا تو جال کے پیچھے دوڑنے لگا کبوتر شردار نے پہلیے کو نیچے جال کے پیچھے دوڑتے پایا تو اس کا ارادہ سمجھ گیا سردار بھی جانتا تھا کہ اہدیک دیر تک کبوتر دل کے دلیے جال صحیح اڑتے رہنا سنبھو نہ ہوگا پر شردار کے پاس اس کا اپائے تھا نکٹ ہی ایک پہاڑی پر بل بنا کر اس کا ایک چوہہ مطر رہتا تھا سردار نے کبوتروں کو تیجی سے اس پہاڑی کی اور اڑنے کا آدیس دیا پہاڑی پر پہنچتے ہی سردار کا سنکیت پا کر جال سمیت کبوتر چوہے کے بل کے نیچے نکٹ اترے سردار نے مطر چوہے کو آواز دی سردار نے سنک سیف میں چوہے کو آساری گھٹنا بتائی اور جال کاٹ کر انہیں آجاد کرنے کے لئے کہا کچھ ہی دیر میں چوہے نے وہے جال کاٹ دیا سردار نے اپنے مطر چوہے کو دھنیواد دیا اور شارہ کبوتر دل آقاس کی اور آجادی کی اڑان بھرنے لگا سردار نے اپنے مطر چوہے کو دھنیواد دیا